اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں مولا باقر العلوم علوم الانبیاء والعصیہ یہ فرماتے ہیں مولا یہ فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی اور اپنے ایک چہنے والے یا کوئی کہ جو مولا کے پاس آ کر بیٹھا اس سے سوال کیا یقیناً اگر آپ فہم حدیث کا باب کھولیں گے اور حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ جن حالات میں یہ حدیث مولا نے بیان کی اور وہ کون سا شخص تھا اور اس شخص کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور وہ جو وقت تھا کہ جس وقت میں وہ شخص آیا تھا وہ دور کون سا دور تھا تو اور بھی اس حدیث سے آپ کو اثرار و رموز ملتے چلے جائیں گے یہ تو وقت کی تنگی کی وجہ سے اور بیان کو طولانی نہ کرنے کی وجہ سے مختصر بیان کیا جاتا ہے اور ہم آگے نکل جاتے ہیں مگر فقط اتنا کہ پانچوے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو امام علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے شخص یہ بتا کیا تو ہمارے نام کی محفلیں سجاتا ہے یعنی کہ جن میں ہمارا ذکر ہوتا ہے اسی انداز کے الفاظیں اس حدیث کے بھی کہ کیا تم بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہو تو وہ شخص فرماتا ہے کہ یبنا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں بلکل ہم ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں تو پھر مولا نے کیا ارشاد فرمایا پس خدا کی قسم ہم ان مجلسوں میں خود شامل ہوتے ہیں شرکت کرتے ہیں میں خود اس مجلس میں آتا ہوں خدا کی قسم امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے صدیق اکبر کا بیٹا ہے علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے محمد باقر علیہ السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عمر کی تاقید کی خاطر بیان کر رہے ہیں خدا کی قسم ہم اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں تمہارے ساتھ اور ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور ہم تمہاری خوشبو کو پسند کرتے ہیں بہت بڑا جملہ ہے عزیزو بہت بڑا جملہ ہے یہ پتہ یہ جملہ کس کی زبان سے جاری ہوتا ہے جو کسی سے سخت محبت کرے شدید محبت کرتا ہونا جب کوئی تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خوشبو کو بھی پسند کرتا ہوں بلا تشبیہ اگر ایک بات کہوں رسول اکرم اپنی بیٹی کو بوسا دیا کرتے تھے بوسے بھی دیتے تھے اور استشمام بھی کیا کرتے تھے سونگا بھی کرتے تھے پوچھا پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو بوسا دیتے ہیں مگر استشمام کیوں کرتے ہیں کہا میری بیٹی زہرہ جو ہے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنے مقام کو جان لیا عزیزو یہ ہے آپ کا مقام کہ آپ کے لئے امام دعا کرتے ہیں آپ کو امام محبوب رکھتے ہیں آپ کی خوشبو اور ہماری خوشبو کو مولا پسند کرتے ہیں کیا ہوگا اس شخص کا مقام کی جسے امام پسند کرے جسے امام چاہے بارِ الٰہ ہم سب کو ان افراد میں شمار فرما کہ جنہیں امام اپنی دعاوں میں شامل فرمائے ایک درود بھیجے گا مل کر محمد و آل محمد پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم